اسلام علیکم میورز میرا نام خالد خانی جی ہم پٹانی ڈریس کے کام کرتے جی پچھلے چالیس ساتھ سے یہ ہمارے ابو کام کرتے تھے اب ہم کام کرتے اسی کی ہمارے پاس کمرس کم دس بارہ کاریز کرتے اوپر ہم خود بناتے نیچے لے آتے جو اڈر ہمیں دے دے اس اڈر کے مطابق بنا سکتے جو سائز دے دے اسے سائز کے مطابق بنا سکتے اس میں ہمارے پاس لیلن بھی ہے شیفون بھی ہے ویلوڈ بھی ہے سلک بھی ہے بنا رکھ کا کپڑا جو کہے انہی کی اڈر کے مطابق بنا سکتے جی جیلری بھی ہمارے پاس ہے ان کے علاوہ ہمارے پاس کیفز بھی ہے اسکوٹ بھی ہمارے پاس ہے جی بچوں کے بڑوں کے لیڈیز جنس دونوں ہمارے پاس ہے جی ہمارے پس لابات ملتان سیلکوٹ یہ زیادہ تر یوز کرتے جی ملک سے باہر بھی ہمارے پاس کسٹمر ہے وہ اڈر دے کر اسی اڈر کے مطابق ہم بنا دیتے ان کے لیے صرف شیفون ویلوڈ زیادہ یوز کر لیتے جی اڈر جو ہے باہر سے بھی آتے جرمنی یو ایس سے یو کے کیناڈا ایسے اسٹریلیا جیسے ایسے ملک سے آتے جی یہ وہاں پر افغانی بھی ہے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں بس شوکین باہر کے لوگ بھی زیادہ یوز کرتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے پاس کسٹمر بہت زیادہ ہے اور بہرحال لیکن پشاور کے لوگ تھوڑے سے کم ہوئے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بس کرونا میں لوگوں کی بہت زیادہ نقصان ہوئے اور جو ہم ڈیلی بیسیز کی حساب سے ریڈی کرتے تھے اسی حساب سے اب نہیں ریڈی کر سکتے یہ ہمارے پاس والیڈز ہیں یہ بچوں کی کیپس ہیں یہ بڑوں کی کیپس ہیں یہ دوسری کیپس یہ والی چیک کر لیں یہ ماتا پٹی والے کیپس یہ جو جولیری ہے یہ کاریکر ریڈی کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس لیاتے ہیں ہم اس کی بیج دیتے ہیں اس پہ نیچے کپڑا بھی لگا دیتے ہیں عورت چیک کر لیں ان کے پیچھے کپڑا لگا دیتے ہیں یہ جو جولیری ہیں یہ ہم اپانستان سے لیاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم یہ موٹیے لگاتے ہیں کاریکر کی نسبت سے پھر یہاں پر ہم بیج دیتے ہیں لوگ پاکستان میں خرید لیتے ہیں پاکستان سے باہر بھی یہ خرید لیتے ہیں یہ ان کی نیکلے سے چیک کر لیں یہ بڑوں کی ماتا پٹی ہے جی یہ چوٹیوں کی جی ایک سال دو سال